موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال نواز شریف اور چودری نصار کے درمیان اختلافات تو چند ماہ سے نظر آ رہے تھے لیکن اب ان اختلافات میں شدت بڑھتی جا رہی ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چودری نصار صاحب کو نہ صرف پی ایم ایل این کا ٹکٹ نہیں دیا جارہا بلکہ چودری نصار کے خلاف پی ایم ایل این اپنے کینڈیڈیٹس بھی کھڑے کرے گی وہ کی وہ کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے جنہوں نے ٹکٹ کے لیے کہا گیا ہے اور آج ذرائق مطابق بتایا گیا کہ این اے سکٹی تھری سے سردار ممتاز کینڈیڈیٹ ہوگے پی ایم ایل این کے چودری نصار کے خلاف اور این اے فٹی نائن سے انجینئر کمر الاسلام پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہوں گے چودری نصار کے خلاف اب یقیناً اس حلقے سے نون لیگ جیتی آئی ہے یہ پہلا الیکشن ہوگا چودری نصار صاحب کا نائنٹین نیٹی ایٹ کے بعد کہ وہ مدے مقابل ہوں گے نون لیگ کے اس سے پہلے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑتے اور جیتے آئے ہیں اب یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا چودری نصار صاحب کے لیے کہ کیا وہ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں یا نہیں جیت سکتے ہیں کیونکہ ایک طرف نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہوگا دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف نے چار میں سے تین سیٹوں پہ چودری نصار کے مدے مقابل چودری سرور کو ٹکٹ دیا ہے جو کہ اس حلقے کے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں چودری نصار غلام سرور صاحب جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوں گے چودری نصار نے کل چکری میں جو خطاب کیا ہے اس میں ان کی شدت کا آزہ ہوا جو خلافات تھے وہ کھل کے سامنے آئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چونتیس سال پہلے جب وجود آیا پی ایم ایل این کا تو اس وقت ہم نے بنایا نواز شریف صاحب کو لیڈر ہم سب ایک ہی لیول پر تھے انہوں نے کہا کہ نہ نواز شریف کا جو ان کی اہلیت تھی پارٹی کا ہیڈ بننے کی وہ ہم سے زیادہ تھی نہ ہی ان کا سیاسی ذہن ہم سے زیادہ تھا اور ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ دھمکی بھی دیئے کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی کا کردار قوم کے سامنے لے کر آ جائیں گے یہ نواز شریف اور ان کی بیٹی کا کردار رہا ہے وہ بھی میں قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں جب میں بولنا شروع کروں گا پوری پاکستانی قوم کو اصلیت سمجھائے گی میاں نواز شریف اس پارٹی کے صدر بنے وہ ہم سے کوئی بڑے نہیں تھے ہم سے زیادہ اہل نہیں تھے ہم سے زیادہ سیاسی ذہن کے مالک نہیں تھے میاں نواز شریف کا مجھ پہ کوئی کرز نہیں ہے میرا اس پہ کرز ہے شاید اس کے ساتھ اپنی سیاسی رائنگ جدا کرنے والا ہوں گو نواز گو تو ہو چکے گو نواز گو کے جب نعرے لگے تو چودی نصار کا کہنا تھا گو نواز گو تو ہو چکا ہے اب شاید اپنی سیاسی لائن بھی جدا کرلوں گا تو ایسا لگتا ہے کہ اب چودی نصار صاحب جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہوں گے اس حلقے میں نو لیگ سے ہو پاکستان طریقہ انصاف سے رانہ سنولا نے آج اس ایشو پہ بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ چودی نصار کے شاید شان کے خلاف ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں ورنہ وہ بہت ہی چھوٹے لگیں گے میں سمیتا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے وہ چودی نصار علی خانش صاحب کے شاید شان نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ اتنا پرانا ساتھ ان کا راہ ہے میرانواشر صاحب کے ساتھ جو کہ تیس چالیس سال کے ابرمحید ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس ساتھ کے باقی نہ رہنے پہ اسے ایک خوبصورت موڑ پہ ہی جو ہے وہ ختم کریں اگر آپ کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ بے عزت کریں گے چوری صاحب اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے بہت چھوٹے لگیں گے اہم بات یہ کہ اگر چودی نصار صاحب آج کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہم سے زیادہ اہل نہیں تھے ہم سے زیادہ سیاسی ذہن نہیں تھا ان کا پھر بھی ان کو پارٹی ہٹ بنایا گیا تو پچھلے اتنے سالوں تک وہ ان کے ساتھ کیوں تھے کیوں ان کو اپنا قائد مانتے رہے کیوں اپنا لیڈر مانتے رہے اور اس سے اہم بات یہ کہ اگر آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی نواز شریف صاحب کی ان کی بیٹی کی اصلیت وہ قوم کے سامنے لے آئیں گے تو ایسی کون سی اصلیت ہے جو وہ قوم کے سامنے لے آئیں گے اور اگر اس اصلیت کا ان کو پتہ تھا وہ اصلیت اتنی منفی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں تک آپ نے نواز شریف صاحب کو اپنا قائد مانا لیکن کیا اب بھی کچھ امکانات ہیں کہ چودری نسال صاحب اور نواز شریف صاحب کے اختلافات کم ہو جائیں یا دور ہو جائیں اس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سینئر ارنما پرویز رشید صاحب پرویز صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے چودری نسال صاحب نے کل بڑی سخت تنقید کی ہے نواز شریف صاحب پر یہ کہا ہے کہ ہم سے زیادہ وہ اہل نہیں تھے پارٹی لیڈر بننے کے اور ان کا سیاسی ذہن بھی ہم سے زیادہ نہیں تھا پھر بھی نواز شریف کو لیڈر بنائے کہتے ہیں مجھ پر کوئی کرز نہیں ہے میرا کرز ہے نواز شریف پر مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک بات جو چونتیس سال پہلے انہوں نے کی تھی اور چونتیس سال تک انہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر ایک ایسے ناظران شخص کو جسے چونتیس سال اپنے کیے وے غلطی کا بھی پتا نہ لگتا ہو اور چونتیس سال بعد اسے اپنی غلطیوں کا پتا لگتا ہو تو اسے کیا سیاست کرنے کا کوئی حق حاصل ہے انہیں تو ویسی سیاست نہیں کرنی چاہیے تو اس چونتیس سال کے دوران کیونکہ آپ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے تو چودی نسار صاحب اپنے آپ کو نواز شریف صاحب کے برابر سمجھتے تھے یا ہمیشہ یہ انہوں نے ان کو احترام دیا ہے کہ وہ قائد ہیں میرے وہ لیڈر ہیں پارٹی کے پبلیکلی تو ہمیشہ انہوں نے انہیں اپنا لیڈر جو ہے وہ تسلیم کیا ہے نواز شریف صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوتے تھے اور چودری صاحب جیسے ہم باقی کارکن شامل ہوتے ہیں اجلاسوں میں وہ بھی ہماری طرح کارکنوں کی طرح اجلاسوں میں شامل ہوتے تھے اور صدر جو ہیں ان کا جو عزت اور تقریم ہوتا ہے اور ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو چودری صاحب تسلیم کرتے رہے ہیں تو ان کو ہمیشہ اپنا صدر پارٹی کا انہوں نے مانا ہے آپ چودری نصاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید سیاسی راہیں جدہ کرنے والا ہوں آپ کے خیال میں اب یہ کل کی تقریر کے بعد پی ایم ایل این اور چودری نصاح صاحب کی راہیں جدہ ہو چکی ہیں یہ اب بھی اس بات کا کوئی امکان ہے کہ چودری نصاح صاحب سے معاملات تیہ پائے جا سکتے ہیں معاملات کون سی ہیں جو ان سے ہم نے تیہ کرنے ہیں ہمارا ان کا کون سا معاملہ ہے جو ہم ان سے تیہ کرنے چاہیں گے بلکل ایک واضحہ بات ہے جو سانو میں بچہ جو ہے اس کو بھی سمجھاتی ہے کہ چودری صاحب گرم ہوا بات نہیں کرتے ہیں اب مسلم لیگ نون کے لیے چونکہ مشکلات کا زمانہ ہے امتحان کا زمانہ ہے ہر امتحان کے وقت چودری صاحب ایسے ہی رویہ اختیار کرتے ہیں نائنٹی سیمن نائن میں بھی نائنٹی نائن میں جب مشرف صاحب کا نظمہ شروع ہوا تھا تو چودری صاحب نے اسی طرح کا رویہ اختیار کیا تھا تحریک نجات میں بھی چودری صاحب جو بیمار ہو کے ہسپیکر میں تاخل ہو گئی تھی وہ گرم ہوا کے پرندے نہیں ہیں لیکن ان کا تو اس وقت نکتہ نظر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اصول کی بات کرنی چاہیے ہمیں اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے ان کا تو اسٹانس یہ ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو ان گرم ہواوں سے نکالیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گرم ہوا کے پرندے نہیں ہیں جب گرم ہوایے چلتی ہے تو وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مجھے یہ بتائیے نا کہ مسلم لیگ نون نے کب کسی ادارے کے ساتھ چھگڑا کیا ہے کیا چودری نواز یہ جو چودری نسار صاحب ہیں ان کے موں سے آپ نے اس نائم صافی کے بارے میں کبھی کوئی ایک لفظ بھی سنا ہے جس نائم صافی پر پورا پاکستان جو ہے اتجاج کر رہے ہیں چودری نسار صاحب اس میں اکیلے ہیں کیونکہ ابھی جب میں نے کہا کہ معاملات تیہ پا گئے آپ نے کہا ہم نے کون سے معاملات تیہ کرنے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہے نا جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے تقریبا پانچ ملاقاتیں کی ہیں چودری نسار صاحب سے ان کو منانے کی کوشش کی ہے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ تو بات ہے نا کوئی نہ کوئی معاملات تو ہیں جن کو تیہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور دوسرا پھر اگر چودری نسار صاحب گرم موسم کے پرندے نہیں ہیں تو کیا شہباز شریف بھی وہی ذہن رکھتے ہیں جو کی چودی نصار صاحب کے دیکھیں پہلے تھے جن پانچ ملاقاتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اخباری خبروں تک محدود ہیں وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی کوئی تصدیق تو نہیں ہے کوئی ان کی فوتو میں نے نہیں دیکھی اور کوئی سرکاری بیان ان کے بارے میں میں نے نہیں سنا ہو سکتا ہے کہ وہ ملاقاتیں جو ذریع نصار صاحب کی صرف خواہش ہوں اور اس خواہش پہ خبر بن کے خبار میں چھپ گئی ہو ایک بات تو یہ ہے اور یہ میں ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں بات دوسری بات شباز صاحب نے تمام پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں شرکت کی ہے جس میں نواز شریف صاحب موجود تھے اور شباز صاحب نے پورے اس ڈسپلن کا ثبوت دیا ہے جو پارٹی کے لوگ نواز شریف صاحب کے سامنے دیتے ہیں خود پارلیمانی پورٹ کے سامنے نواز شریف صاحب کے سامنے موجودگی میں شباز صاحب نے اپنے آپ کو ٹکٹ کے حصول کے لیے انٹرویو کے لیے بھی پیس کیا اور اس کی ٹیلیوی ان کے اوپر کبریج بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی جبکہ نصار صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنی پارٹی سے ٹکٹ اپلائی کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ صرف اخباری خبروں تک یہ محدود تھی کہ ملاقات ہوئی ہے چودین نصار صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی کیا اصل میں کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی مطلب یہ ساری باتیں غلط ہیں جو چھپی ہیں میٹنگز کے حوالے سے کئی مرتبہ تو خود شہباز شریف صاحب نے بھی اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ ہم ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں چودین نصار صاحب پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں اختلافات دور ہو جائیں گے جی ان کو سمجھانے کی کوشش ضرور کی ہوگی بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہوگی کہ انہیں سمجھایا جائے کہ ایک ایسے وقت پہ وہ ایسے اقدامات نہ اٹھائیں جو خود نصار صاحب کی عزت اور تقدیر کو کم کرتے ہیں ایک اور بات اگر آپ نے سنا و کل انہوں نے چکری میں کی انہوں نے کہا نواز شریف کا مجھ پر کوئی کرز نہیں ہے نواز شریف کا مجھ پر کوئی کرز نہیں ہے اگلی لائن بڑی امپورٹنٹ ہے کہتے ہیں کہ میرا اس پر کرز ہے مطلب وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ان پر کرز ہے قائد محترم نواز شریف پر کرز ہے کہہ رہے اس پر کرز ہے تو کیا کرز ہے ایسا چودین نصار کا نواز شریف صاحب پر ہمیشہ کیابنٹ میں وہ نواز شریف صاحب کی شامل ہوتے تھے نواز شریف صاحب تو کبھی ان کی کیابنٹ میں شامل نہیں ہوئے نصار صاحب کی نصار صاحب نواز شریف صاحب کی کیابنٹ کے میں اندر پنگتے تھے اور اب جو یہ گفتگو اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کی ہیں ان سے آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ وہ جو اخلاقی قدریں ہیں ان کی کس حد تک پیروی کرتے ہیں لیکن کل انہوں نے ایک بات اور کہی تھی پرویز شریف صاحب انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کا کردار اگر میں قوم کے سامنے لایا اصلیت سامنے لایا تو بڑا نقصان ہوگا ان کو پھر وہ کہنے کہ کلسوم صاحبہ کی اس وقت ابھی تحسی نہیں کہ میں باتیں کروں تو ایسے کیا راز ہیں کیونکہ یہ بات تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑے راز ہیں میں نے بتا دیئے کسی دن کسی دن میں بتا دوں گا آپ چودی نصار صاحب یہی باتیں کرتے ہیں کہ میرے اندر بھی بڑے راز ہیں نواز شریف صاحب کو لے کر لیکن پارٹی میں کبھی اس بات میں بحث ہوئی ہے کہ اگر چودی نصار صاحب الگ ہو گئے تو وہ نون لیگ کے لئے کتنا بڑا خطرہ بن سکتے ہیں کتنا بڑا چیلنج بن سکتے ہیں کیونکہ ظاہر سی باتیں اگر ایک پرانا ساتھی ہو وہ الگ ہو جائے کوئی نہ کوئی باتیں تو اس کے پاس ہوتی ہیں پارٹی سے متعلق تو کبھی یہ ڈسکیشن ہوئی ہے ہمارے پارٹی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف ہو کہ لوگوں کے علم میں آ جائے گی تو ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا تو آپ کہہ رہے کہ آ کے بتا دیں کوئی ایسیو نہیں ہے جی میں تعاوت دے رہا ہوں نے وہ ضرور بتائیں سعی تو پرویز حشی صاحب اب یہ جو تلقی کل نظر آئی اس کی وجہ کیا ہے کیا نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ فیصلہ تو ہمارے سامنے تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے لیکن کیا یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے خلاف امیدار اتارے جائیں گے آج ذرائع سے خبر چلیے کہ این اے سکسٹی تھری پر سردار ممتاز صاحب ففٹی نائن پر انجینئر کمر الاسلام صاحب ان کے مددے مقابل ہوں گے نون لیگ کے ٹکٹ پہ ہوں گے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور آپ کے خیال میں کیا یہی تلقی کی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے میں نے آپ سے عرص کی ہے کہ جوزری نصار صاحب سختی برداشت نہیں کر سکتے وہ گرم ہوا میں اڑنے والے پرندے نہیں ہیں سختی کا زمانہ جب بھی آتا ہے وہ اسی طرح کی ہیلے بہا میں تلاش کرتے ہیں باقی آپ ان سے ضرور پچھیں ان سے انٹرویو کیجئے نہیں وہ تو میں کروں لیکن ٹکٹ کے حوالے سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ بڑے سینئر انمائے نون لیکے ہیں ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہوں گا ہے مانگا ہی نہیں ٹکٹ انہوں نے نہیں نہیں ان کے خلاف مجھے میں نے آپ کو بتایا کہ شباب صاحب جو خود پارٹی کے صدر ہیں انہوں نے بھی ٹکٹ پارٹی کو اپلائی کیا اور پارٹی کے سامنے انٹرویو کے لئے پیش ہوئے ہیں اس شخص جس نے ٹکٹ مانگا ہی نہیں ہے یہ تو میرے علم ہے کہ انہوں نے ٹکٹ نہیں مانگا اور اسی لئے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا لیکن میں ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ان کے مددے مقابل نون لی کے کینڈیڈیٹ مقابلہ کریں گے ان سے ان کی سیٹوں پر اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اس ہلکے سے ٹکٹ مانگا ہے تو ہم اسے کیوں نہ ٹکٹ دیں ہم دیں گے ٹکٹ کیوں نہیں دیں گے ٹکٹ صحیح آپ ان کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹس بیدان میں اتاریں گے اب مجھے یہ بتائیے کیونکہ ان کے حلکوں سے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیڈیٹ چودری سرور صاحب بڑے مضبوط ہیں پچھلا ایلیکشن بھی جیتا ہے انہوں نے چودری نصار کے خلاف تو کیا آپ کا ووٹ نون لیگ کا ووٹ اور چودری نصار کا ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اور اس سے کیا پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہو جائے گا مطلب یہ دو ہلکے تو آپ کے لئے بڑے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں پھر چودری نصار کو اگر کوئی ووٹ ملے گا تو وہ صرف پی ٹی آئی کا ہی ووٹ مل سکتا ہے جو لوگ پی ٹی آئی میں ہوں گے میری سن لیجئے جو لوگ پی ٹی آئی میں ہوں گے لیکن سرور کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے ہوں گے وہ دس پندرہ بیس ووٹ جو ہیں چودری نصار کو مل سکتے ہیں لیکن پی ایم ایل این کا کوئی ووٹر نہیں ہے جو چودری نصار صاحب کو ووٹ کرے گا پی ایم ایل این کا ہر ووٹر جو ہے وہ شیر کے نشان پر ووٹ کرے گا کسی بوٹ پالش کے نشان پر ووٹ نہیں کرے گا اچھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چودری نصار کو جو ووٹ پڑے گا چودری سرور صاحب کو جو نہیں دے گا وہ ان کو ووٹ دے دیں گا اور آپ نے کتنا بتایا دس پندرہ بیس ہزار یا دس پندرہ بیس ووٹ نہیں میں نے اتداد کو چھوڑ دے میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو بھی ووٹ ان کو پڑھنے ہیں وہ وہ ہوں گے جو لوگ چودری سرور کو بھی ووٹ نہیں دینا چاہتے اور ہمیں بھی نہیں دینا چاہتے لیکن پی ایم ایل این کا جو ووٹ ہے وہ صرف شیر کے نشان پر ہی ووٹ ڈالے گا صحیح اب آپ پروزشتہ نواب کے مزاج کو بھی جانتے ہیں بہت سارے لوگ پہلے بھی نائنٹی نائن کا جو کو تھا اس کے بعد پارٹی چھوڑے گئے پھر پارٹی میں واپس آگئے اس وقت اگر آپ مجھے بتا سکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں چودری نصار کے بارے میں کیا کوئی اس بات کی گنجائش ہے کہ جو سیاسی راہیں جدہ ہونے والی بات ہو رہی ہے وہ نہ ہو ابھی بھی کوئی ایسے ہے نواز شریف صاحب کا ذہن کیا ہے اس وقت دیکھیں ہمارا بالکل ایک موقف جو ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان میں حکومتوں کو نظریہ ضرورت کا سہارا لے کے یا 582B کا سہارا لے کے یا اس طرح کی دوسری شکوں کا سہارا لے کے کام سے روکنے کی یا کام سے اتارنے کی کوششیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے جب ووٹ کے ذریعے لوگ کسی کو منتخب کر لیتے ہیں تو اسے کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے اقتدار نہیں اختیار بھی ساتھ ہونا چاہیے اور نواز شریف صاحب کو پانامہ کے بہانے اکامہ کے ذریعے جو نا اہل کیا گیا ہے وہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور لوگوں کے جو حق حکمرانی ہیں ہم اس پہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی خلافرزی ہوئی ہے چودری نصار صاحب اگر اس موقع کو تسلیم کرتے ہوں گے جس دن اور وہ سڑک پر کھڑے ہو کہ یہ نعرہ لگائیں گے کہ ووٹ کو عزت دو سارے سیاسی جماعتوں کے دروازے ہمیشہ کھولے رہتے ہیں انہیں اپنے موقع کو درست کرنا ہوگا وہ اپنے موقع کو درست کریں اس موقع کو استیار کریں جس پہ پاکستان کے عوام آج پورے بھوش و خروش کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو صحیح پرویز عشی صاحب ایک بات تو واضح ہے چودری نصار صاحب نے کئی مرتبہ واضح کر دی ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ کے انڈر کام نہیں کر سکتے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگلی لیڈر ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے انڈر کام نہیں کر سکتا کیا یہ فیلنگ صرف چودری نصار صاحب کی ہے یا پارٹی میں اور لوگوں کی بھی ہے اور وہ اس وقت بتا نہیں رہے بات نہیں کر رہے پہلی بات تو یہ کہ لیڈرشپ سیاسی جماعتوں کی ایسی نہیں ہوتی کہ جسے کسی نوٹسکیشن کے ذریعے کسی کے حوالے کیا جاتا ہے لیڈرشپ اسی کی ہوتی ہے جس کو عوام قبول کرتے ہیں اگر کسی کے ساتھ عوام نہیں ہیں تو آپ نوٹسکیشن جاری بھی کر دیں وہ لیڈر نہیں ہو جیسے میں شرف صاحب ہیں ایک مسلم لیگ کے صدر ہیں لیکن عوام ساتھ نہیں ہیں یا شیخ ریشید صاحب ہیں وہ بھی ایک مسلم لیگ کے صدر ہیں لیکن پاکستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ایک ہلکے گئی الیکشن لڑتے ہیں اپنا باقی کسی ان کی پارٹی کے سیکٹری جنرل کا بھی آپ کو نہیں معلوم کہ کون ہے اور کون نہیں یا چودری شجاعت صاحب بھی ایک مسلم لیگ کے صدر ہیں نواز شریف صاحب کی صدارت کو کیوں سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ پاکستان کے عوام نے بھی انہیں اپنا رہنم آنا ہے اسی طریقے سے مریم کا مام ہے پاکستان کے عوام اس کو قبول کریں گے تو میں کون ہوتا ہوں اور دوسرا کون ہوتا ہوں اور تسرا کون ہوتا ہوں ہم مانے یا نہ مانے اس سے کیا فرق پڑے اسی طرح نصار صاحب جو ہیں ان سے کس نے کہا ہے ابھی مریم کو پھر پارٹی کے صدر تو شباز شریف صاحب مریم کے پاس تو پارٹی کا کوئی حدہ نہیں ہے صحیح آپ کہہ رہے کہ اگر عوام نے لیڈر مان لیا ہے تو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہو چاہے آپ ہو یا چودری نصار صاحب ہو وہ کون ہوتے ہیں اس بات سے افتلاف کرنے والے بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب پروگرم میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد اور بات کریں گے اگلے اشیوز پر وائیکم بیک ناظرین کیا نادرہ کے ذریعے ووٹرز کا ڈیٹا لیک ہوا ہے اور کیا اس کے ذریعے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں دھاندی کی جائے گی ان الزامات کو آج نادرہ حکام نے مسرط کیا ہے لیکن سما کے ہی پروگرام خراسچ میں میزبان موشل اکمان نے پچھلے ہفتے دو پروگرامز کیے جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے تیاری کر لی گئی ہے کہ نون لیک کے حق میں دھاندری ہونی ہے فول پروف تیاری ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو آنے والے انتخابات میں ہرانا ہے اور اس کے دو تین طریقے انہوں نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کس طریقے سے اوورسیز ووٹرز کو باہر رکھا گیا ہے تقریباً سات ملین اوورسیز پاکستانی ہے جو کہ باہر رہ کے اب الیکشن میں ووٹ نہیں کاس کر سکتے اس کے علاوہ ایک بڑی اہم انہوں نے بات کی تھی کہ نادرہ کا ڈیٹا لیک ہوا ہے اور ایک انٹرنل ای میل تھا نادرہ کا جس میں یہ بتائے گیا تھا کہ ون ٹیرابائٹ جو ہے وہ ڈیٹا لیک کیا گیا ہے نادرہ کو اس حوالے سے الیکشن کمیشن اف پاکستان کا خط بھی گیا تھا جس پہ کل الیکشن کمیشن اف پاکستان کی پریس لیز بھی سامنے آئی ہے اور آج نادرہ حکام نے پریس کانفرنس کر کے اس پروگرام میں جو جو الزامات دسکس ہوئے تھے ان سب کو مسترد کیا ہے کیا کہہ رہے تھے نادرہ کے حکام اس پریس کانفرنس میں سنیے ذرا نادرہ نے کسی بھی ایک شہری یا ووٹر کا ڈیٹا کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی پلیٹ فارم پر شیئر نہیں کیا ہے ڈیٹا لیک سے متعلق ایک ای میل دکھائی گئی ٹی وی چینلز پر یہ ای میل ایک سال پرانی ہے سپتمبر دو ہزار سترہ کی ای میل اس وقت نہ ہی ووٹر لسٹ بننی شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے نہ ہی کسی قسم کا ووٹر لسٹ پر کام شروع ہوا تھا جو کہ انفیکٹ دسمبر دو ہزار سترہ سے شروع ہو ظلفکار علی صاحب نادرہ کی طرف سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جس وقت یہ ای میل ہے اس وقت تو ووٹر لسٹ بنی نہیں تھی مبشل اکمان صاحب مہاں ساتھ ہوں گے اور مبشل اکمان صاحب دو ازار تیرہ کے الیکشن سے پہلے بھی سپریم کورٹ گئے تھے جہاں پر ساڑھے تین کروڑ جو جالی ووٹ تھا وہ انہی کی پیٹیشن پر باہر نکالا گیا تھا لکمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شو پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ فائق علی چارچر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان ہیں نادرہ کے آپ کا بہت بہت شکریہ لکمان صاحب آپ کے پروگرام جو پچھلے ہفتے ہوئے جس میں آپ نے کہا کہ ڈیٹا لیک ہوا ہے نادرہ کا آپ نے وہ ای میل بھی دکھائی جو کہ انٹرنل ای میل تھی نادرہ کی لیکن آج اس پر نادرہ کے حکام نے جو پریس کانفرنس کی ہے کچھ سامنے سنایا آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا ڈیٹا لیک نہیں ہوا جس ای میل کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی اس وقت کی ہے جب ووٹر لسٹ تیار ہی نہیں ہوئی تھی بات یہ ہے کہ یہ جھوڑ بول رہے ہیں اور جھوڑ کے تو پیر نہیں ہوتے اور ان کو بھاگنا پڑے گا پہلے تو یہ بھی نہیں مان رہے تھے کہ کوئی پرابلم ہوئی ہے الیکشن کمیشن ان کو خط لکھا تھا تب اس کا جواب نہیں انہوں نے دیا اس سے چپ کر کے بیٹھ گئے جب پروگرام کھرا سچ میں سامنے کے اس پروگرام نے ہم نے یہ ایشو کو اٹھایا تو فوراں ان کو خیال آگیا کہ کوئی ایشو ہے اور انہوں نے اس کا اقرار بھی کر لیا اور یہ جو ہیں آپ کے پی آر او صاحب یہ تو پہلے سامنے کی نیوز کے اوپر بھی آ کے انہوں نے کہا کہ یہ الزامات غلط ہیں میں نے ایک نہیں میں نے کئی ایمیلز دکھائی ہیں اور میں نے ایمیلز کا ایکشنج دکھائی ہے یا تو یہ کہیں کہ ایمیلز جھوٹی ہیں یا یہ کہیں کہ وہ ایمیلز اگزسٹ نہیں کرتی پھر ہم اس کا فرنزک ٹیسٹ کرا لیتے ہیں یا یہ کہیں کہ ایمیلز صحیح ہیں تو پھر ڈیٹا چوری ہوا ہے کیونکہ اس پہ انکوائری ہو رہی اس پہ ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے اس پہ پارسورٹس چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اصل میں آج نادرہ نے ایک ڈراما جو کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت کہاں تھے ظلفکار صاحب یہ جو تھے آپ کے ترجمان صاحب آئی ہیں جو علی فائق علی صاحب ہیں یا لائک علی صاحب ہیں یہ اس وقت کیوں نہیں تھے بات کر رہے تھے وہاں ڈی جیز کو بلایا تھا ساروں کو نہ اسمان نبین آیا نہ یہ آئے وہ ڈی جیز آئے ڈی جیز کا تعلق کیا تھا اس کے متعلق بات کرنے کا وہ تو اپنے اپنے ریجن کی ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہیں لیمیٹڈ ہے ان کو پوری بات کا ہی نہیں پتا اور ان کے اوپر لاکے تھوب دیا کہ یہ آکی پریس کانفرنس کریں گے نادرہ کے بیعاف سے اور وہ بھائی جان کیا کر رہے ہیں ذاتیات پہ اس کو انہوں نے بنا دیا کہ نہیں فلاں کو نکالا ڈکاں کو نکالا تو اس سے یہ ہو گیا اس سے ارے بابا الزام میں لگا رہا ہوں مباشر لکمان اور میں تمہاری ای میلز لکھا رہا ہوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا ڈیٹا لیک ہوا ہے تمہارا ڈیٹا چوری ہوا ہے اور تم نے کروایا ہے اور میں کہہ رہا ہوں تم پچاس روپے پہ تو تمہارا ڈیٹا ایکسس ہو رہا ہے پوری دنیا میں آرہے کو تم مجھے کیسے کہہ رہے ہو دیٹا اویلی بلی ہے آپ کے ذرا کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا لیک ہوا ہے یہ کس نوہیت کا ڈیٹا ہے ووٹرز کا ڈیٹا ہے یا کوئی اور ڈیٹا ہی کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ تو آج کہہ رہے تھے کہ اس وقت لس تیار ہی نہیں ہوئی تھی دیکھیں نادرا کا ڈیٹا جو ہے نا یہ آپ کے اور میرے ہمساروں کے گھر کا ہمارے رشداروں کا ہمارے عزیز و قارب کا یہ ڈیٹا ہے ہیومن ریسورس کا ڈیٹا ہے یہ بائیس کروڑ پاکستانیوں سے لنک ڈیٹا ہے کس کی شادی ہوئی کس کو طلاق ہو گئی کہ وہ پیدا ہوا بے فارم کون کس کا بچہ اس کے بچے کون ہے انکم ہاؤسولڈ انکم کون کہاں پہ رہتا ہے سمن آباد میں رہتا ہے ایف ٹین میں رہتا ہے ایف سیون میں رہتا ہے ہر چیز اس میں ٹیبلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ ڈیٹا جائے یہ بڑا وائٹل ڈیٹا ہے اور یہ کہیں پہ بھی اگر آپ کا شیئر ہوتا ہے یا آپ کا جاتا ہے تو آپ کی سیکیورٹی ریسٹ جو ہے وہ بڑا سیریس ایک لیپس ہے اور دوسرا آپ کا ڈیٹا آپ کے فنگر پرنٹنگ ہر چیز جو ہے وہ تو لوگوں کو اویلیبل ہو گئی آپ تو پچاس روپے میں دے رہے ہیں ابھی ان سے پوچھے ان کی ویب سائٹ سے نہیں میں ایکسس کر سکتا پچاس روپے لگا کے میں کسی کے شناختی کا ڈکال لیتا ہوں دنیا میں کون کون ہے یار جو اس طرح سے دے رہے ڈیٹا ہی ہے آپ نے اپنے ملک کے ڈیٹا جو ہے وہ انڈیا کو اسرائیل کو ہر ایک کو آپ نے آن لائن دے دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عثمان مبین کے اوپر ایک منٹ میں عثمان مبین کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا رہا ہوں وہ ثابت کریں آکے کہ یار یہ الزامات غلط ہیں وہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عثمان مبین نادرہ ہے کوئی کسی انسٹیوشن کا باپ نہیں ہے سارے انسٹیوشن کے ملازم ہیں نوکر ہے عثمان مبین نادرہ کا میں کچھ باتوں کا جواب ان کے سپوکس پرسن سے لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سارا ڈیٹا ہے ووٹر کا وہ بھی پبلکلی اویلیبل ہے ان کی ویب سائٹ سے لیا جا سکتا ہے پوچھے نہ ان سے ٹھیک ہے فائک علی صاحب شہزاد آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں اور نکال لیں صحیح تو پھر ڈیٹا لیک کیا ہوا ہے اگر اویلیبل ہے تو پھر لیک کیا ہوا ہے ڈیٹا دیکھیں وان ٹیرہ وائیڈ ڈیٹا تو ان کی اپنی کارسپونڈنس ہے شہزاد جی میں نے دیکھنی ہوئی ہے میں فائک علی صاحب سے زیادہ اس کے جواب لے لوں ایک نہیں ہے کہی ہے ایک اور بات ہے آج یہ جھوڑ بولیں گے میں پورے گھنٹے کی میں ان کی آڈیوز چلاوں گا آج زلفکار وغیرہ کی میرے پاس آڈیو ٹیپس موجود ہیں آج میں تین منٹ کی نہیں چلاوں گا آج میں پوری چلاوں گا اب یہ یاد کریں ناترہ کہ انہوں نے ہمیں جھوٹ کہا تھا اب ان کو معافی مانگنی پڑی گی پوری قوم سے صحیح آپ اپنے پروگرام میں وہ ٹیپس بھی چلائیں گے میں ذرا فائک علی صاحب کا پوائنٹ آف یوں فائک علی صاحب ایک تو وہ جو ایمیل تھی وہ بات ٹھیک ہے کہ ڈیٹا لیک ہوا ہے پہلے تو اس پر آ جاتے ہیں اس بات کا اپ اعتراف کریں کہ ڈیٹا لیک ہوا ہے لیکن پریس کانفرنس میں آج یہ ڈینائی کیا گیا کہ وہ ووٹرز کا ڈیٹا نہیں ہے یا ووٹر لسٹ اس وقت تیار نہیں ہوئی تھی یہی موقف ہے ناترہ کا شیزار صاحب تب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے شو میں بلایا ہمارے لیے مباشر لطمان صاحب قبل اترام بہت سینئر انکر پسند ہیں مگر بات یہ ہے کہ یہ بات حقیقت ہے ہماری پریس کانفرنس میں جو کہی گئی ہے آج ہمارے ڈی جی نے کہا ہے کہ جس ایمیل کا مباشر مباشر لطمان صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ ایمیل ایک سال پرانی ایمیل ہے اور یہ ہماری انٹرنل ایمیل ہے دو سال پرانی ہے جھوڑ نہ بولیں نو مہینے پرانی ہے ایک سال نہیں نو مہینے پرانی ہے اور اسی ڈیٹا سے تو ووٹرز کا ڈیٹا بننا ہے نہیں نہیں ایک منٹ آپ اپنا غلط بیانی نہ کریں یہاں پہ سبٹیمبر دوہزہ سترہ کی ہے جی سبٹیمبر دوہزہ سترہ لگ بگ نو مہینے پرانی ہے سبٹیمبر دوہزہ سترہ میں ووٹرلس میں بننا بھی شروع نہیں ہوئی تھی کوئی باتی سی ڈیٹا سے بننی ہے نا وہ کوئی الگ ڈیٹا تو نہیں ہے برمہ سے تو نہیں آرہا تھا لکمان صاحب فائق صاحب کا پوائنٹ آف یو لے لوں میں ذرا ایک منٹ جی فائق صاحب آپ کو مس لیڈ کر رہے ہیں یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں سر ذرا مس لیڈ کر تو لینے دیجئے پھر سوال کریں گے برشت صاحب آپ بہت سینئے رنگ کر دوستانے آپ میری بات تو سنیں پہلیں آپ کو جس نے بھی جس نے بھی آپ کو یہ ڈیٹا دیا اس نے آپ کو مس لیڈ کیا ہے ایکچولی آپ کو غلط بیانی کیے کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا چوری ہو آپ کا ڈیٹا لیک ہوا آپ کا ڈیٹا لیک ہوا آپ لوگ اپنا جات ٹائم گئے پاس رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ ساڑھے سات ملین جو اوورسیز ووٹر ہیں کیا ان کا ووٹ بینک میں ایجزس کرتا ہے نام مجھے یہ بتائیں آپ پر بات کرتے ہیں مجھے ایجزس کرتا ہے ان کا نام اوورسیز ووٹر کی بات کر رہے ہو سب اوورسیز ووٹر کا نام تو اگزیس کرتا ہے یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کا پورا کا پورا جو ہے بلکل ووٹر لسٹوں میں نام اگزیس کرتا ہے بلکل کرتا ہے اوکے شہزاد اب میری مطلب یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا لیکن ان کی ووٹر لسٹوں میں وہ اگزیس کرتا ہے یہ پیچھتر لاکھ ووٹ یہاں پہ پڑے گا کیونکہ انہوں نے ڈیٹا یہ دیا ہے نون لیک کو مباشر صاحب یہ دیتا ہم نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کہیں بھی شیئر نہیں ہوا ایک اسٹیٹسٹکس ہے وہ میں نہیں یانتا یار اپنا مجھے یہ پتہ ہے شہزاد اقبال میں آپ کی میں آپ کے پروگرام میں ایک بریکنگ نیوز دینے لگا ہوں میں نے کھرا سکت میں دینی تھی لیکن یہ بھی میرا ہی پروگرام ہے میرا ہی چینل کا پروگرام ہے تو میں آپ کے پروگرام میں دے رہتا ہوں شاید کا کانباسی کے پاس از اپ پرائم منسٹر عثمان مبین کی ایکسٹینشن کی اپلیکیشن گئی تھی اور وہ انہوں نے ریفیوز کر دی نواز شریف کو گصہ چڑھا انہوں نے دوبارہ ان کو کال کیا انہوں نے ریفیوز کر دی انہوں نے کہا اس کی ایکسٹینشن نہیں بنتی اس کے بعد نواز شریف چلے گئے انگلنڈ میں اور وہاں پہ یہ جو ہے فوری طور پہ عثمان مبین صاحب پیچھے پیچھے گئی ہیں سوٹ کے پکڑ کے نواز شریف نے وہاں سے فواد حسن فواد کو کال کیا اور امیجیٹلی ان کی ایکسٹینشن کرائی اس کی ایکسٹینشن ٹوٹلی اللیگل ہے کیابنٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں شہزاد اقبال صاحب آپ کیپٹل میں آپ اس سے بہتر جاتے ہیں یہ میں ریورس نہیں کر سکتا یہ میں غلط بیانی نہیں کر سکتا آپ کو اس کی ٹرانسکرپشن مل جائے گی آپ صحیح چیزیں قوم کو بتائیں آپ اپنا فائنگ صاحب ذاتیات پہ آئیتے میری کو ذاتیات نہیں ہے آپ ذاتیات جائیتے ہیں لکمان صاحب لکمان صاحب ذرا ایک سکن اس کو رکھا اللہ ای نو ایس کہ آپ مسپیڈ کر رہے ہیں آپ کے لوگوں کو 7.5 ملین اوورسیز بوٹر کا دیٹا جو ہے وہ آپ کے ایسی بوٹرلس موجود ہے لیکن اوورسیز پاکستانی وہ بوٹ نہیں تھا لکمان صاحب ایک سکن لکمان صاحب میرے دو تین دو تین میرے سوال میں یہ بتاتے ہیں انہیں ون ڈابل ڈو میں الیکشن کمیشن نے عثمان اوبین کمدلی کے لکھا کے نہیں کہ اس نے ریزرٹ کو غلط طریقے سے انفلونس کرنے کی کوشش کی ہے مجھے ایک سکن موقع دیجئے لکمان صاحب ایک سکن انٹیریئر منسٹر نے لیڈ کیا ہے اور وہ سماری کیبنٹ کو گئی ہے کیبنٹ سے اپروب ہوئی ہے مجھے آپ ایکسنچنٹی بات کرتے ہیں فائق صاحب میرے دو سوال کے جواب دیجئے گا آپ کو کوئی بندہ مجھلیت کر رہا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کسی کے سنچن نہیں ہونی اس کے سنچنے کیوں ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کسی کے سنچن نہیں ہونی اس کے سنچنے کیوں ہو رہی ہے اچھا لکمان صاحب ایک سکن میرے دو مختلف سے سوال ہے فائق صاحب میری بھی سنی جئے 2014 میں 2015 میں وہ پراسس کمپلیٹ ہوئے اور چار فیٹل سیکیٹریز تھے اس میں ایکٹیریر منسٹر ہیڈ کر رہے تھے اور وہ سمری جو ہے کیبنٹ میں گئی ہے اچھا فائق صاحب کیوں آپ نسلیٹ کر رہے ہیں ری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کیا فائق صاحب فائق صاحب بلکل ری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ وہ اچنچن نہیں ہوئی ہے ری اپوائنٹمنٹ کیا ہوگی آپ کمکم صحیح تو بولے کمکم صحیح تو بات گئے کیسے ہو گئی آپ تکی کے سیلے میں کیسے کر دیا جبکہ پرائیم منسٹر نے نا کیا تھا جبکہ پرائیم منسٹر نے کیبنٹ دینک میں نا کیا میرے سیگمنٹ کا لکمان صاحب کیا بات کر رہی ہے لکمان صاحب میں سمجھ بول رہا ہوں آپ بیشا جھوٹ بات بولو ارے آپ بھونو میری بات تو سنجھ دیئے لکمان صاحب فائق صاحب وہ جھوٹ ہے وہ کسی کو نہیں سمجھ جائے گا آپ کیا بات کر رہے ہیں لکمان صاحب ایک سیکنڈ ون ڈبل ڈو کے الیکشن اچھا فائق صاحب فائق صاحب میری سن لیجئے میرا سوال سن لیجئے فائق صاحب ایک سیکنڈ لکمان صاحب سن تو لیجئے فائق صاحب سن تو لیجئے میں ابھیوں کو پی سن ہوں گا اچھا ایک سیکنڈ دو سوال کا جواب دی دیجئے جس قسم کا ڈیٹا لیک ہوئے فائق صاحب میری بات سن لیجئے جسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیٹا لیک نہیں ہوا ہے ہم دعوے سے کہتے نہیں ہوا ہے آپ کو کسی بندے نے ایک تیرائیٹ کا ڈیٹا لیک ہوئے وہ ڈیٹا کیا ہے لکمان صاحب کہ کیا تھا فائق صاحب ایک سیکنڈ سوال میرے لکمان صاحب ایک منٹ پلیز فائق صاحب میرے دو سپیسیفک سوال ہیں ان کا جواب دے دیجئے کیا جو ایمیل ہے وہ درست ہے ڈیٹا لیک ہوا ہے سپٹیمبر 2017 میں یا نہیں ہوا ہے ہم دعوے سے کہتے ہیں کسی قسم کا ڈیٹا لیک نہیں ہوا کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ہوا کسی ملک میں ڈیٹا لیک نہیں ہوا اچھا ٹھیک ہے انٹرنال ایمیل تھی اس پر کنٹرول ہو گیا تب کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے اچھا سن لیجئے کہ یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو خط لکھا ہے سر ایک سکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو خط لکھا ہے نادرہ کو اس میں انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ جنرلسٹ کو کچھ ڈیٹا دیا گیا ہے اور وہ کیسے دے دیا گیا کیونکہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیاطہ وہ کیا مام ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں 29 ساری کا لیٹر ہے وہ وہ کیا ڈیٹا ہے کل پیش ہوا ہے وہ لیٹر وہ ڈیٹا کیا ہے کیا وہ دینا لیگل ہے نادرہ اگر اس ڈیٹا کو پبلش کرے یا دے دے جنرلسٹ کو کیا وہ لیگل ہے وہ اختیار الیکشن کمیشن پاکستان کا نہیں ہے نادرہ نے کسی قسم کا ڈیٹا ہم نے ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی اپنی عوضات پیش کی ہے کسی قسم کا جو ہے ہم نے دیٹا جنرلسٹ کو بھی لیک نہیں کیا ہے جنرلسٹ کو لیک نہیں کیا ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں کسی قسم کا کسی پولیٹیکل پارٹی کو کسی جنرلسٹ کو لیک نہیں ہوا ہے آپ کم اکم باکتوں کو سمجھیں مباشر باکت آپ جو اخباری خبریں ہیں ایک سیکنے ایک سیکنے یہ جو دو اخباری خبریں ہیں ڈان کی پچیس اور اٹھائیس میں کو اس میں جو ڈیٹا تھا جس میں ایج کا جنڈر کا ریلیجن کا ڈیٹا تھا وہ تو ناظرہ کے ذریعے دیا گیا ہے آپ کا سینسس کے پاس ہے آپ مجھے اگر کہیں گے کہ آپ رائٹ اف انفرمیشن لاغ کے تر آپ مجھے کہیں گے کہ کتنے لاغ تین ایسی ہولڈر ہیں ایج ایج گروپ ہے رائٹ اف انفرمیشن کے تر آپ کو وہ بالکل چیک ہے وہ کیا کہتے نمبر دے دوں گا اب نمبر دینے میں اگر چناختی کارڈ ہولڈر کے نمبر دینے میں کوئی کباب تو نہیں ہے نا چیک ہے اور ابھی دکمان صاحب نے کہا کہ سارا ڈیٹا ویب سائٹ پہ جو اویلیبل ہے کوئی بھی ایکسس کر سکتا ہے شناختی کارڈ کے نمبر دینے میں کباب کیسے نہیں ہے آپ کیسے لیگلی میرا شناختی کارڈ جو ہے وہ کسی اور کو دے سکتے ہیں یہ کون سے قانون کے تحت آپ دے رہے ہیں مجھے قانون بتائیں کہ آپ میرے شناختی کارڈ کا نمبر کسی کو دے سکتے ہیں نہیں آپ دے سکتے آپ زامین ہیں اس کے ڈیٹا کے آپ کیا کیسے دے سکتے آپ کے بھی کہا کہ میں آپ کا شناختی کارڈ کا نمبر دے سکتا ہوں کیسے دے سکتے آپ شزاہد کا یا میرا شناختی کارڈ کا نمبر کسی اور کو مباشر صاحب آپ سنیں میری بات کسی قسم کا شناختی کارڈ کا نمبر نہیں گیا ہے کہیں بھی کسی پاتی کے پاس شناختی کارڈ کا نمبر نہیں گیا ہے اگر آپ مجھے ابھی بھی کہیں گے کہ بھئی آپ مجھے آپ رائیٹ آف انفرمیشن کے تر چھناکتی کارڈ کا نمبر نمبر مطلب کہ کتنے چھناکتی کارڈ جو 18 سال سے 30 سال کی عمر میں ہے میں آپ کو وہ نمبر دوں گا صرف ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ CRIC ہولڈر کی ڈیٹیل نہیں دوں گا میں کسی کو بھی ایج اور جنڈر کی جو ڈیٹیل دی گئی ہے یہ جو ڈیٹا شیئر ہوا شزاد یہ جو ڈیٹا شیئر ہوا جو ان کی ای میل کا مطابق ہے وہ ڈیٹا تھا کیا جی فائق صاحب کیا ڈیٹا جو ڈیٹا لیک ہو ہے وہ کیا ڈیٹا تھا پھر شیئرہ صاحب کسی قسم کا ڈیٹا لیک نہیں ہوا یہ ہماری انٹرنل ای میلز ہیں جس پہ پوری کنٹول ہو جاتے ہیں پوری اس پہ سیکیورٹیز لگتی ہیں اب بسلا یہ ہے کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو نن ٹیٹنیکل بندہ تھا وہ جو ہے کسی بسیوز آف پاور سے جو ہے ان کو بوٹڈ میرا وقت ختم ہوگی ہے میرے خیال سے اس پر لکمان صاحب آگے پروگرام کرنا چاہیں گے اگر فائق صاحب کے پاس وقت ہو تو لکمان صاحب میرے خیال سے آپ آگے بحث کو وہاں پہ بڑھا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ لکمان صاحب اور بہت شکریہ فائق صاحب پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ٹکٹو کی تقسیم کا معاملہ تمام پارٹیز کے لیے ایک چیلنج ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اس وقت درد سر بنا ہوا ہے کیونکہ احتجاج تو پہلے دن سے ہو رہے تھے اب یہ احتجاج بنی گالا میں دھرنے کی صورت اختیار کر چکا ہے اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بار بار کوشش کی کارکنان سے ورکرز سے بات کریں ان کو تھنڈا کرنی کی کوشش کریں لیکن اس کے باوجود گجرات گجرانوالا ملتان اور دیر سے آئے لوگوں نے دھرنا ختم نہیں کیا کچھ کا کہنا تھا کہ ورکرز کو نظرانداز کیا گیا ہے وہ پانچ سال سے محنت کر رہے تھے اپنے حلقوں میں ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا جو پیرشیوٹ دوسری پارٹی سے پاکستان طریقہ انصاف میں آئے ہیں جو الیکٹیبلز ہیں ان کو ترجی دی جاری ہے ان کو ٹکٹ دیا جارہا ہے اور یہ بھی احتجاج سامنے آیا کہ کاف لیگ سے سیٹ ایجسمنٹ کی جاری ہے چندھلکوں پہ جو کہ قابل قبول نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کے چیمیر عمران خان صاحب کبھی بنی گالا سے باہر آئے کبھی گیٹ پہ چڑھ کے خطاب کرتے رہے بنی گالا کے لیکن پھر بھی وہ ورکرز کو مطمئن نہیں کر سکے آپ یہاں پچاس لوگ ہیں آپ یہاں دس زار لوگ آ جائے جو میں اپنی طرف سے اپنے بورڈ کے ساتھ بیٹھ کے انصاف کے اوپر فیصلہ کروں گا جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ چاہے جتنی مرضی پبلک آ جائے وہ میں چینج نہیں کروں گا دوران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ فیصلہ میرٹ پر ہوا ہے پچاس لوگ ہیں دس ہزار لوگ بھی آ جائیں تب بھی پارلیمانی بورڈ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا وہ کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے بار بار کہتے رہے نہ کسی رشتدار کو بورڈ دیا ٹکٹ دیا ہے نہ کسی دوست کو نہ ہی فیصلے میرٹ کے بغیر ہوئے ہیں ہم اس پر بات کریں گے افضل گندل صاحب سے جو کہ گجرات سے ہیں ملک حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے وہ ملتان سے ہیں ورکز دونوں ازلا کے اس وقت دے رہے ہیں بنی گالا کے باہر فواد چودی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے پہلے افضل گندل صاحب سے بات کرتے ہیں افضل گندل صاحب آپ گجرات سے ہیں آپ کی سیٹ پر معاملہ کیا ہے کاف لیک کے ساتھ ایجسمنٹ کی ہے چودریوں کے خلاف کوئی کینڈیڈٹ نہیں کھڑا کرا پاکستان طریقہ انصاف یہ شکوا ہے آپ کا پاکستان طریقہ انصاف کوئی چیز آپس میں نہیں ملتی اس لیے اینے سکٹی ایٹ اور سکٹی ایٹ نائن میں ہم سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہیں جب اینے والجیروف آئیس تھا بیچ سو تیرہ میں میں نے چالیس زیاد پلس ووڈ لیے تھے صرف تئیس دن کے اندر اتنی شاٹر سپی ریڈ میں اور اب ہم نے پانچ مینے سے ترنا نکالا ہے پانچ چال نکالے ہیں روڈوں پر سروس ہم نے کیا ہے موٹیویٹ کیا ہے پاکستان کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا ہے اب سکٹی ایٹ سکٹی نائن میں ہم ٹوٹلی سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس صورتحال میں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ کیوں کو کندو پر بٹھا کر ان کی گلتی وشاف کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا نہیں ہے افضل گندر صاحب ابھی تک پاکستان طریقہ انصاف نے جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اس پر ایک سو ستر ایک سو اسی پہ تو کینڈیڈٹ آناؤنس کر دی ہے کچھ سیٹیں باقی ہیں بھی کیا اس میں آپ کو یقین ہے کہ کوئی کینڈیڈٹ نہیں ہوگا گزرات کے مارا چیز ہے کہ خان صاحب جیسا کریڈبل لیڈر پاکستان کے اندر نہیں ہے ان کی کابینہ جو انہوں نے بنائی رہے سیلیکشن کمیٹی وہ بھی اللہ کے فضل سے جنون ہے اور اس میں خالص لوگ ہیں یہ اتجاج کرنا مارا حق تھا جس پارٹی سے وہ اتحاد کرنے جا رہے ہیں وہ پارٹی ہمارے لائک نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو ہم نے سینمی انٹی کیوں جیسی پارٹیوں کی خلاف کام کرنے کی دی ہے پارٹیوں کے خلاف ہم نے کھڑے ہوکے خان صاحب نے ہمیں لیکن گوندل صاحب آپ نے سنا ہوگا کل عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان دھرنوں سے ان اتجاج سے میں انڈر پریشر آکے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کروں گا یہ لیڈر کی آواز ہوتی ہے اس وجہ سے کبھی لوگ اس کو تن کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں ڈرنوں گا آپ سے ورکروں سے خان صاحب کا ڈرنا ان کی عزت ہے اور ورکروں کا اترام کرنا ورکروں کی عزت ہے جہاں پر گجرات کے اندر جنہوں نے میاغہ کرپشن کی ہیں کنٹری کے اندر کی ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے ساری عمر سروس دیا ہے ہم نے لوگوں کو تیار کیا ہے خان صاحب خود آجیں وہ بھی نہیں مولای کر سکتے آپ پاہرے ساتھ ہی رہی گا فواز چودری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فواز چودری صاحب ابھی انتخابی دنگل تو سجا نہیں ہے لیکن ٹک ٹو کے معاملے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرنا اور احتجاج بنی گالا کے باہر ہو رہے کیسے مطمئن کریں گے اور کارکران کو جن کو ٹکٹ نہیں ملا جو کہ احتجاج کر رہے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جیسے افضل گندل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر فطری اتحاد ہونے جا رہا ہے کافلی کے ساتھ ہماری اتنی سرویسز ہیں پارٹی کے لیے پانچ سال ہم نے انہی کی مخالفت کی ہے اب ہم ان سے سیٹ ایجسمنٹ کر رہے ہیں کیسے معاملات کو ہنڈل کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہی جو کارکنوں میں یہ جرت ہے کہ وہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں ہی اس وقت جو ہے وہ جذبہ بھی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے بات بھی کر سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ تو زبردست بات ہے اور عمران خان نے بھی کر لیے بات رکیگنائز بھی کی ہے وہ جاتے بھی ہیں لوگوں سے ملتے بھی ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں پر جو ورکرز ہیں ان کو سیٹسفائی کیا جائے جو تھری فورتھ آف تکٹس ہیں وہ بھی سارے جو ہیں وہ اولڈ پی ٹی آئی کو ملے ہیں جو ایشیوز ہیں کچھ مقامی ایشیوز ہیں وہ بلکل ہیں اور موجود ہیں وہ حل طلب ہیں اس لیے ریویو کمیٹی بنائی گئی ہے ریویو جو ہے وہ معاملات کے اوپر ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ میکسیموم لوگ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر شخص مطمئن ہوگا لیکن انشاءاللہ میکسیموم لوگ مطمئن ہوں گے یہ دو تین ایشیوز ہیں ایک تو ورکرز کہہ رہے ہیں ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے نوازہ جا رہا ہے پیریشوٹرز کو لیکن یہ دوسرا معاملہ بھی ہے جو کہ گجرات کے حلقے میں ہے دو حلقوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ ایجسمنٹ کیوں کر رہے ہیں آپ کے پاس کینڈیڈیٹ بھی ہے ہم نے کام بھی کیا ہے ہم سویپ کرنے کی پوزیشن میں تو پھر یہ اتحاد کیوں کر رہے ہیں کاف لیگ سے ہمارا اتحاد کسی لیول کی اوپر بھی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے مقامی طور کے اوپر سیٹ ایجسمنٹ ہو رہی ہیں کئی جگہوں کے اوپر ہم بلکل واضح کر چکے ہیں مرکزی جو پارٹی ہے اس کا کسی طور کے اوپر بھی کسی پارٹی کے ساتھ ہم الائنس جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ تیہ ہے کہ گجرات سے سکسٹی نائن سکسٹی ایٹ سے آپ لوگ کنڈیڈیٹ چودری برادران کے خلاف نہیں کھڑا کریں گے یہ تیہ ہو چکا ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے نہیں بلکل تیہ نہیں ہے گوندل صاحب سمیت جو باقی لوگ ہیں ان کی ریویو پیٹیشنز آئی ہوئی ہیں ان کے اوپر فیصلہ بھی ہونا باقی ہے اس لئے کسی طور کے اوپر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا احتجاج تو ظاہر ہے اسی لئے ہونا ہے پی ٹی آئی کے دفتر کے آفیسز کے باہر بنی گالہ کے باہر ان کے ٹکٹس کی ڈیمانڈ ہے صرف پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہے وہ وننگ ٹکٹ ہے الحمدللہ اس وقت پاکستان میں اور آپ کا غالہ پی پس پارٹی اور پی ایم ایل این کے ٹکٹس کے لئے تو احتجاج نہیں ہوگا ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹس میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا بھی تھا آپ نے تو اس کو بڑے پوزیٹیو انداز میں پیش کیا کہ ورلڈ کپ سوکر کے میچز ہو رہے ہیں اس پہ اتنے لوگ نہیں جتنے بنی گالا کے باہر ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو سیٹسفائر نہیں کیا تو یہ جو آپ کراؤڈ کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں جو وہاں پر ہے یہ آپ کے لئے دردے سر بن جائے گا اگر دھڑے بن گئے آپ کے خلاف ہو گئے پرانے لوگ تو پر پاکستان دری کے انصاف کہاں پہ کھڑی ہوگی ان حلکوں میں نہیں کوئی پرانے لوگ خلاف نہیں ہوں گے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں لوگ ٹکٹوں کے لئے آپ کی خیال شاید یہ صحیح نہیں ہے کہ تمام لوگوں کی سیاست صرف ٹکٹوں کے گھومتی ہے لوگوں کی سیاست خصوصاً ان لوگوں کی سیاست جو نظریہ کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں ان کی سیاست اپنے نظریہ کے گھومتی ہے تو افضل صاحب پھر اپنی فیصلہ امران خان اگر کریں گے 4500 کے قریب اپلیکیشنز ہیں 8900 ٹکٹ دینے ہیں تو اگر عمران خان صاحب آخر میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ٹکٹ میں نے دیئے وہ میرٹ پہ دیئے ٹھیک دیئے تو آپ لوگ دھرنا ختم کر کے پی ٹی آئی کو سفور کرنے کی اتیار میں چودری پرویلے کو ٹیزر دیں گے تو میں ہر چوک کے اوکر ہوں گا اور رول پہ کھڑا ہوں گا خان صاحب کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا کیونکہ وہ ڈیلرم نہیں کرتا میں نے 11 سال منس کی ہے میں نے یہاں پی ٹی آئی کا پودا لگایا ہے میں اس کو اکھاڑ پیر سکانے کا موقع نہیں دوں گا اس پودے کو میں جلدہ رکھوں گا میں پرکلوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا تو مطلب آپ پھر آپ کے پاس آخری آپشن کیا ہوگا پھر بھی آخر پر سپورٹ کریں گے یا پھر چھوڑ دیں گے پی ٹی آئی میں نے پرکلوں پر ہی کھڑا رہوں گا خلے خلے میں انشاءاللہ ٹکٹ لے تھی آوں گا تو خان صاحب اس کو آج آئی نے دیتے آ کر مجھ سے لے رہے ہیں اور ان سے فلاہ میں دوں گا اخبار میں تھی میں لینا ہو تو آج سے بھی اخبار کے بردے ہیں ان سے چاہتھ آٹھ آور بھی چھپنے کر پڑیں گے پھر بھی پورے دیوں گے ٹھیک ہے اچھا فلاہ صاحب ایک اور مسئلہ یہ ہے ہم ان کو پی ٹی آئی کے پچھے نہیں چھپنے دے گے ہم خود پی ٹی آئی کے لوگ آج ہم نے کھڑے ہو کے لگیں گے ٹھیک ہے فلاہ صاحب ایک اور اشیو بھی ہے کہ آج آپ کے جو چیرمن ہے ان کے دو کونسٹیچوینسیز سے ان کے پیپرز مسترد ہو گئے ہیں ایک کونسٹیچوینسیز ہے فلاہ صاحب فلاہ صاحب فلاہ صاحب فلاہ صاحب این نے ففٹی تری سے ان کے پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں شاید کا کان عباسی صاحب کے بھی ہوئے ہیں میرا یہ تو خیال ہے کہ بہت سپرفیشل قسم کا جو ہے وہ انہوں نے ٹیکنیکیلٹی میں گئے ہیں کہ آپ نے لکھا نہیں کہ اس ہلکے میں آپ کی کیا کونٹریبیوشنز ہیں جبکہ یہ اپلائی نہیں کرتا تھا اس ہلکے پہ یہ ہلکہ ہی نیاہ بنا ہے اور یہ سب لوگ پہلی دفعہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے تو میرا خیال ہے وہ جائج صاحب ان کی ایسی آر میں یہ فیصلہ لکھا جانا ہے مطلب وہ جو اس پر جو افتخاہ چودری صاحب کی جو اعتراضات تھے اس پر یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے نہیں وہ تو مسترد ہو گئے ہیں بہت بہت شکریہ فواد چودری صاحب اور افضا محسسات موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی ٹکٹ کی ڈیمانڈ ہے اس لیے دھرنا ہو رہا ہے اعتجاج ہو رہا ہے لیکن ٹکٹ جو ہے وہ میرٹ پہ دیا جائے گا آج کی پروگرام میں اتنا ہی آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ